بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے ورک ویزا پر یا جیسے بھی وہ قطر میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک اور بڑی انفرمیشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو دو بڑی اپ ڈیٹ ہیں ان میں ایک حامد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف سے اپ ڈیٹ ہے اور دوسری جو اپ ڈیٹ ہے دوستو وہ ویکسینیشن سنٹر کے حوالے سے ہے یہ تینوں چیزیں میں آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ کو ویڈیو کو ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو کو پلیز پورا دیکھنا آپ نے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں تو چلیں فرنڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اپ ڈیٹ دینے سے پہلے سب سے پہلے جو انفرمیشن ہے جو لوگ قطر آ رہے ہیں ٹریول کار کے نئے ورک ویزا پار یا جیسے بھی تو ان کو ایک چیز بتا دوں کہ کچھ دوستوں نے مجھے میسج بھی کیے تھے اور کمیٹس میں بھی بولا تھا کہ بھائی ہم سے ایجنٹ جو ہیں وہ کرنٹائن کے پیسے لے رہے ہیں کہ آپ نے قطر میں جا کے کرنٹائن ہونا ہے تو اس کی وہ فیز پے کر رہے ہیں ہم سے وہ پیسے لے رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن بتایا تھا آج دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے جو فولی ویکسینیٹڈ ہے جس نے مکمل دو ڈوز لیے ہوئے ہیں اور وہ ویکسین لگوائی ہے جو قطر ہیلتھ منسٹری سے اپروو ہے اگر آپ نے وہ ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو آپ کسی کو ایک روپیہ بھی نہ دے خاص طور پر کرنٹائن کے حوالے سے وہ آپ سے افراڈ کر رہے ہیں جو ایجنٹ ہے یا ایجنسی جو بھی آپ سے پیسے لے رہے ہیں کسی کو بھی آپ جو ہے کرنٹائن کے پیسے نہ دیں آپ کا اگر ویزا کی کوئی پیمنٹ ہے یا کوئی میڈیکل کی کوئی پیمنٹ ہے تو آپ دے سکتے ہیں لیکن کرنٹائن کے حوالے سے کوئی بھی آپ کسی کو پیسہ نہ دیں جو جو لوگ بھی فولی ویکسینیٹڈ ہیں ان کو آپ قطر میں جو ہے کرنٹائن کی ضرورت نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو وہی ویکسین لگی ہو جو قطر ہیلتھ منسٹری سے اپروو ہے تو یہ کافی زیادہ لوگ مجھے بار بار میسج کر رہے تھے انسٹرگرام پہ بھی میسنجر میں بھی تو میں نے اس لیے سوچا ہے کہ آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں تاں کہ آپ کسی کو جو ہے ایکسٹر پیسہ نہ دیں کرنٹائن کے نام پاری یا جیسے بھی جو لوگ ایجنٹ لے رہے ہیں آپ سے تو اس چیز سے آپ پلیز بجھیں باقی دوستو اپ ڈیٹ جو ہے یہاں پر آ رہی ہے سب سے پہلی جو اپ ڈیٹ ہے وہ حامد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف سے ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ٹریول کر کے عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے جا رہے ہیں کہیں بھی تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو گرین اونیچہ یہ اتراز اپلیکیشن اس کے علاوہ آپ نے جانے سے تین گھنٹے پہلے جو ہے چیک ان کرنا ہے آن لائن اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمینل میں داخلے سے پہلے آپ نے بہتر گھنٹے پہلے جو پی سی آر رو ہے وہ لازمی کروانا ہے تاکہ جب آپ ٹرمینل میں انٹر ہوں گے تو وہاں پر آپ نے وہ شو بھی کرنا ہے یہ چیزیں جو ہیں لازمی بتائی گئی ہیں اور اس کے علاوہ ہ آئی اے قطر ایک اپلیکیشن ہے یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے جو لوگ بھی قطر سے عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کہیں بھی جا رہے ہیں جو بھی بھائی عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کہیں باہر جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری بڑی اپ ڈیٹ ہے دوستو یہاں پر ویکسینیشن سینٹر کے حوالے سے ہے قطر ویکسینیشن سینٹر ہے جو یہاں پر انڈسٹری اریا میں دوبارہ سے اوپن ہو چکا ہے جو جو بھائی بھی جنہوں نے ویکسین لگوانی ہے آپ جا کر ویکسین لگوا سکتے ہیں چاہے پہلا ڈوز ہے یا سیکنڈ ڈوز ہے اس کے علاوہ جن کمپنیوں نے ابھی تک اپنے ورکر ریجسٹر نہیں کیے تو وہ بھی ریجسٹر کر سکتے ہیں qvc.qa اس لنک پر جا کر آپ جو ہے اپنی ڈیٹیل دے کر اور اپنے جو ورکر ہیں ان کی ویکسین کے لیے ریجسٹر کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو اپدا دیتا ہوں کہ آپ صرف گاڑی پر انٹر ہو سکتے ہیں وہاں پر نہ تو آپ پیدل جہاں وہاں پر جا سکتے ہیں واق کار کے اور نہ آپ بائیک پر وہاں پر انٹر ہو سکتے ہیں جو بھی کوئی جائے گا اس کو صرف گاڑی میں ہی اس کو انٹری ملے گی یہ کیونکہ انڈسٹری ایریا ہے یہاں ورکر وغیرہ یا جو ڈمیسٹک ورکر ہیں دوسرے ان کو جو ہے یہاں پر ویکسینیشن ہو رہی ہے تو یہ کچھ دوستو جو ہے انفرمیشن اور اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ جو ہے باقی بھی دوستوں تاک انفرمیشن پہنچ جائے دوستو جو میں نے پہلی بات کی ہے کہ آپ نے جو کرنٹائن کے حوالے سے جو اجنٹ پیسے مانگ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کو کرنٹائن کرنا ہے کطر میں اس کی فیس لگے گی یہ وہ آپ کو جھوٹ بور گئے جو آپ سے پیسہ لے رہے ہیں وہ آپ نے کسی کو بھی نہیں دینا اگر آپ فولی ویکسینیٹڈ ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکیو اللہ حافظ